بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ ومنوالا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستنک احد من النساء ناظرین کرام میں ہوں عبدالوحید ندوی آئی پلس ٹی وی کے توسط سے پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں سیرتِ صحابیات آج کی اس مجلس میں میں ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں ام المؤمنین صدیقِ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش ظاہر کی تھی کاش میری روح ان کے قلب میں ہوتی اور جن کے بارے میں نبیِ کائنات سید الاولین والآخرین جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں صرف جنتی عورت سے شادی کروں میری مراد ام المؤمنین جنابِ سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے سودا رضی اللہ تعالی عنہ جن کے والد کا نام زمعہ ابن قیس ہے اور جن کی والدہ کا نام شموس ہے شموس قبیلِ بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی اور زمعہ ابن قیس قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے شرافت نجابت کی انتہا تھی سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی سکران رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور میاں بیوی دونوں ایک ساتھ ہی مسلمان ہوئے یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں سابقینِ اولین ہونے کا شرف حاصل ہے سکران جنابِ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے اور سودا رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہوئیں یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں حبشا کی ہجرت نصیب ہوئی ہے ناظرینِ کرام ہجرت کی جب بات آتی ہے تو ہجرت کا لغوی مفہوم یہ ہے کہ وہ چیزیں جنہیں شریعت نے ناپسند کیا ہے جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے اسے چھوڑ دینا وَالْمُحَاجِرُ مَنْ حَجْرَ مَانَحَ اللَّهُ عَنْهُ مُحَاجِرُ وہ ہے جو چھوڑ دیں ان چیزوں کو جسے اللہ تعالی نے منع کر دیا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا ہے اور عرفی طور پر اسطلاحی طور پر ہجرت کہتے ہیں کہ دار القفر سے دار الاسلام کی طرف کوچھ کرنا وہاں سے جہاں مذہبی آزادی نہ ہو جہاں آدمی صحیح ڈھنگ سے اپنے رب کی عبادت نہ کر سکتا ہو جہاں اپنے رب کے احکام نہ بجالا سکتا ہو وہاں سے اسر زمین کی طرف منتقل ہونا جہاں آزادی سے اپنے دین پر عمل کرے چنانچہ مکہ مکرمہ میں جب خوش نصیبوں نے اسلام قبول کیا نیک روحوں نے اسلام قبول کیا رب کی وحدانیت کا اقرار و اعتراف کیا تو مکہ مکرمہ کے کفار و مشرقین نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے انہیں ترہ ترہ سے ستایا کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر اس کی ناک میں دھوا دیا کسی کو گرم گرم ریت پر لٹا کر کے اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا کسی کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گھسیٹا کسی کو مارا اور پیٹا چنانچہ سکران عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ رہا اسی وجہ سے میاں بیوی دونوں نے حبشا کی طرف ہجرت کی یہ ہجرت اب مکہ مکرمہ کی طرف باقی نہیں رہی مکہ مکرمہ سن آٹھ ہجری میں فتح ہو گیا اور اب وہ دار الاسلام ہو گیا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح لیکن عمومی ہجرت اب بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی کہ جہاں کہیں آدمی اللہ کی حقوق اچھی طریقے سے آدھا نہ کر سکتا ہو جہاں آدمی اپنے دین پر پوری طرح عمل نہ کر سکتا ہو وہاں سے ایسے مقام کی طرف کوچھ کر جائے جہاں مذہبی آزادی ہو جہاں توحید کا بول بالا ہو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی آزادی ہو تو یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا ناظرینِ کرام اسی طریقے سے ہجرت کا جو لغوی معنی ہے ہم سب اس میں برابر کے شریک ہیں کہ وہ تمام کام جو اللہ کو ناپسند ہیں وہ تمام کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں وہ تمام کام جو شریعت کی نگاہ میں ناپسند ہیں اسے چھوڑ دیا جائے اس کے قریب نہ جائے جائے یہی ہجرت ہے جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہو بھلا وہ کونسا مسلمان ہے وہ کونسا کلمہ گو ہے وہ کونسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے کہ وہ اسے انجام دے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر نے حبشا کی طرف ہجرت کی اور وہاں وہ ایک مدت تک رہے جب مکہ مکرمہ والوں کو یہ پتا چلا کہ یہ نو آموز مسلمان حبشا کی طرف کوچھ کر گئے اور وہاں سکون و آرام سے ہیں تو انہیں مزید تکلیف ہوئی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حبشا ایک وفد بھیجا جائے جو وہاں کے بادشاہ سے گفتگو کرے انہیں یہ بتائے کہ یہ نئے لوگ ہیں جو باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک نیا دین ایجاد کر چکے ہیں اور ایک نئے رب کی عبادت کر رہے ہیں ان لوگوں نے اپنی سفارت بھیجی اور عمر ابن عاص جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ حبشا گئے تحف تحائف لیا وہاں کے درباریوں کو پیش کیا نجاشی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نجاشی سے اپنی بات پیش کی لیکن نجاشی جن کا نام اسحمہ تھا اور جن کا مانا عطیہ اور دادو دہش ہے اور وہ غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کی مدد کیا کرتے تھے وہ اسم با مسمہ تھے انہوں نے قریشی نمائندوں کی بات سنی تو اسی پر قانے نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے یہ کہا نہیں ہم ان نوارد مسلمانوں سے ان کی بات سنیں گے ان کے دین کے تعلق سے جانیں گے چنانچہ انہیں بلائیا گیا اور جعفر تیار رضی اللہ تعالی انہوں نے دین کی نمائندگی کی اور انہوں نے کھل کر ترجمانی کی کہ اے با شاہ ہم زمانے جاہلیت میں مردار کھاتے تھے بتوں کی پوجہ کرتے تھے لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے ظالم مظلوموں پر ظلم کیا کرتا تھا اللہ تعالی نے ہمی میں سے ایک شخص کو بھیجا جس کا نصب معروف ہے جو ہم میں اچھے نصب والا ہے ہم نے اس کی بات قبول کر لی ہم اسلام لے آئے اسی وجہ سے یہ ہمیں ستا رہے ہیں نجاشی نے یہ کہا بات اگر یہ ہے تو ہم ہرگیز ہرگیز تمہیں مکہ مکرمہ اور قریش کے نمائندوں کے حوالے نہیں کریں گے اس طرح سے سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر اور دوسرے مسلمان آرام و سکون سے حبشہ میں رہے پھر ایک دور آیا کہ وہ حبشہ سے مکہ مکرمہ واپس آئے اسی اسنا میں سودا نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے ہیں اور اپنا دست مبارک میری گردن پر رکھا ہے سکران سے انہوں نے یہ خواب بیان کیا چنانچہ سکران نے اس خواب کی یہ تعبیر کی کہ ایسا لگتا ہے کہ میں وفات پا جاؤں گا اور میرے بعد تمہاری شادی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی پھر کچھ دنوں کے بعد سودا نے یہ خواب دیکھا چاند میرے دامن میں اتر آیا ہے انہوں نے اپنا یہ خواب پھر سکران سے بیان کیا چنانچہ ان کے شوہر نے پھر وہی تعبیر بیان کی کہ ایسا لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور میری وفات کے بعد تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں جاؤ گی چنانچہ وہ بیمار ہوئے اور کچھ دنوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی سودا رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی غمگین و رنجور تھی اسی حصنا میں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی سن دس نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق دو عظیم شخصیتوں کی وفات ہوئی تھی ایک تو آپ کے چشابو طالب جو گرچے ایمان نہیں لائے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تعیید میں انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا تھا اور دوسری آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی غمگسار و دلدار آپ کی رازدار آپ کو ڈھارس بدھانے والی دین کی ترویجو اشاعت کرنے والی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اسی لئے سن دس نبوی کو عام الحزن کہا جاتا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجھے بجھے رہا کرتے تھے کوئے کوئے رہا کرتے تھے بیکلی اور بیچینی تھی اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کی تربیت کون کرے ان کی دیکھ ریکھ کون کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیکلی اور یہ بیچینی خولہ بنت حکیم سے دیکھی نہیں گئی جو عثمان ابن مدعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ مایوس رہتے ہیں بجھے بجھے رہتے ہیں آخر بات کیا ہے تو عبس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعاتاً خدیجہ عظیم خاتون تھی وہ بچوں کی اچھی تربیت کرتی تھی وہ میری دلجوئی کیا کرتی تھی اپنے مال و اسباب سے میری اور دین کی خدمت کیا کرتی تھی یقیناً ان کے جانے کے بعد صدمہ ہے اور صدمہ جانکہ ہے خولہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے کروں چنانچہ خولہ نے سودا بنت زمعہ کا نام لیا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے سودا سے بات کر کے دیکھو اگر وہ تیار ہے تو مجھے منظور ہے چنانچہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سودا کے پاس گئیں انہیں یہ خوشخبری دی یہ سننا تھا کہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ وہ فورے مسررت سے کھل اٹھا کچھ ہو گئیں لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ والدِ گرامی سے بھی بات کر لو چنانچہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد زمعہ ابن قیس کے پاس گئیں سلام عرض کیا اور اس کے بعد اپنا مدعا پیش کیا اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سودا سے نکاح کے لئے تیار ہیں زمعہ نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے البتہ بیٹی سے بھی یہ بات سمجھ لو انہوں نے بتایا کہ ان سے بات ہو چکی ہے اور اس طرح سے یہ رشتہ تیپ آ گیا جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفسِ نفیس ان کے گھر تشریف لے گئے اور زمعہ نے نکاح پڑھایا چار سو درہم مہر مقرر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی وقت عدا کر دیا اور سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر لے آئے سودا رضی اللہ تعالی عنہ شانہِ نبوت میں تشریف فرما ہوئی شب و روز خوشی کے ساتھ گزرنے لگے بچوں سے ان کا برتاؤ بہت اچھا رہا اس وقت امِ کلسوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی گھر میں رہتی تھی وہ گھر جو خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا یہ سب ایک ساتھ رہتے تھے ہسی خوشی رہتے تھے اسی اسنا میں آپ کی صاحبزادی رقیہ اور آپ کے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حبشہ سے آئے بہنوں نے ان کا ملے جلے جذبات کے ساتھ استقبال کیا غم اس بات کا تھا کہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی خوشی اس بات کی تھی دنوں کے بعد بہن سے ملاقات ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی اور داماد کو دیکھا تو انہیں مرحبہ کہا سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے رقیہ کو بڑھ کر گلے لگایا اور ان کو آرام کے لئے کہا کیا خبر تھی کہ حبشہ میں یہ دونوں قواتین رقیہ اور سودا مہاجرہ کی حیثیت سے گئی تھی کیا خبر تھی کہ ایک موقع آئے گا کہ سودا سوتیلی ماں ہوگی اور رقیہ سوتیلی بیٹی ہوگی یہ اللہ کا کرشمہ اور اس کی قدرت ہی ہے بیٹی اور ماں میں گہرے تعلقات رہے سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے سکون دیا ان کی خصوصی صفات میں سے یہ بات تھی کہ وہ انتہائی فیاض تھیں ایک موقع پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی جس میں درہم و دینار تھے پوچھا یہ کیا ہے کہا یہ درہم و دینار سے بھری ہوئی تھیلی ہے کہا اچھا ایسا زمانہ آ گیا کہ جس تھیلی میں کھجور بھرے جاتے تھے اس میں درہم و دینار اور پھر انہوں نے وہ تھیلی اللہ کے راستے میں خرچ کر دی ایک درہم بھی باقی نہیں رکھا ان کی خصوصیت یہ تھی کہ تمام ازواج متحرات میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتی تھی حجت الودا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواج متحرات کو حج اور عمرہ کروا دیا تھا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی وفات کے بعد پھر انہوں نے کبھی باہر نکلنا گوارہ نہیں کیا انہوں نے کبھی سفر نہیں کیا وہ کہا کرتی تھی حججتو وعتمرتو میں نے حج کر لیا میں نے عمرہ کر لیا فَأَنَا أَقَرُّ فِي بَيْتِ اب میں اپنے گھری میں مقیم رہوں گی اور یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَلْ جَاہِلِيَةِ الْأُولَى اپنے گھروں میں ٹھیری رہو اور جاہلیت کے بناو سگار نہ کرو ناظرینِ کرام ذرا غور کیجئے میری ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو خواتینِ اسلام کو اس صیرت میں یہ عبرت ہے کہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد گھر سے نکلنا گھوارا نہیں کیا حج جیسی مقدس عبادت جو فرض تھی انہوں نے پورا کر دیا عمرہ جس کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کر لیا اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے حج کر لیا اور میں نے عمرہ کر لیا اب حکم یہ ہے کہ اپنے گھر میں ٹھیری رہوں تو میں اپنے گھر میں ہی رہوں گے ہماری بہنوں کے لیے ہماری بیٹیوں کے لیے ہماری ماں کے لیے ہماری بیویوں کے لیے یہ اسوا اور نمونہ ہے کہ بلا وجہ بازاروں میں نہ گھومتی پھریں بلا وجہ اختلاط کی جگہوں پہ جہاں مرد و زن کا اختلاط ہیں وہاں نہ جاتی پھریں بلا وجہ اپنے آپ کو بے پردہ ادھر ادھر نہ لے جائیں یہی ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ایک موقع پر یہ رات کی تاریکی میں جا رہی تھی دراز قامت تھی لمبے قد کی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا پہچان لیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دلی خواہش تھی کہ حجاب کی آیت نازل ہو پردے کا حکم نازل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمن میں بات بھی کر چکے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان عورتوں کے لئے پردہ ہونا چاہیے اور خاص طور سے امہات المومنین کے لئے ان کی خواہش تھی کہ یہ کبھی نہ نکلیں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے اشرف فرد ہیں کائنات کی سب سے معزز ہستی ہیں تو آپ کی حریم ناز اور آپ کی اہلیہ اور آپ کی بیویاں باہر نہ نکلیں کیونکہ باہر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں ان کی نگاہیں پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ وہ کر چکے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَا آپ اپنی خواہشتے کچھ نہیں بولتے آپ تو وحی کے نتیجے میں بولتے ہیں وہی نہیں تھی اللہ کی مرضی نہیں تھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا آپ خاموش تھے اسی حصنا میں سودا رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ انہوں کو نظر آگئیں دراز قامت تھی پہچان لیا کہا سودا میں نے پہچان لیا تم سودا ہی ہو سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات ناغوار گزری عمر رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے بھی یہی تھے کہ ان کو ناغوار گزرے چنانچہ وہ گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ عمر نے ایسی ایسی بات کی ہے چنانچہ اسی موقع پہ آیتِ حجاب نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور عام مومنہ عورتوں سے یہ کہیے کہ وہ اپنے اوپر حجاب ڈالے رکھیں جلباب ڈالے رکھیں چنانچہ اسی وقت سے حجاب کی آیت نازل ہوئی تو سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی کے ساتھ پابندی کی اور انہوں نے یہ چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے آپ کی کسی طرح نافرمانی ہوتی ہو آپ کی حکم عدولی ہوتی ہو میری مسلمان بہنوں بیٹیوں ماؤں بیویوں سب کے لیے یہ عبرت ہے اور سودا رضی اللہ تعالی عنہ کہ فیاضی اور ان کی سخاوت اور دین پر ان کے مرمٹنے کا جذبہ ہماری خواتین کے لیے عبرت ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے سبق سیکھیں سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکموں پہ عمل کیا جس طرح دین پر انہوں نے عمل کیا جس طرح سبر و قناعت کے ساتھ زندگی گزاری اس انداز میں زندگی گزاریں جس طرح سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ وہ دوسری بیوی ہے اور اس کے شوہر کے پہلی بیوی کی اولادیں ہیں ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی اور سوکنیں تھیں لیکن سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جب سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہو گئی تو انہیں اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اطلاق دے کر فارق کر دیں تو آپ نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں لہذا میں خود ہی یہ خواہش کرتی ہوں کہ میں آپ کے حبالہ عقد میں رہوں اور کل قیامت میں امہات المومنین کے زمرے میں اٹھائی جاؤں میں خود ہی اپنی باری خوشی سے ام المومنین عائشہ صدیقہ کو پیش کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس پیشکشت سے مسرور ہوئے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اس پیشکشت سے متاثر ہوئیں آپ دیکھئے کہ انہوں نے اپنی سوکن کے لیے کتنی بڑی قربانی دی اسی طریقے سے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسری اور سوکنوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک رہا حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور اسی طریقے سے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور دوسری اور سوکنوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک رہا اگر اللہ تعالی نے کسی کو کئی بیویوں سے نوازہ ہے دو بیویاں ہیں تین بیویاں ہیں تو ان میں آپس میں تعلقات اچھے ہونے چاہیے ٹھیک ہے کہ سو کناپے کا اثر ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک مشرق میں چلی جائے اور ایک مغرب میں چلی جائے ایک شمال میں چلی جائے اور ایک جنوب میں چلی جائے اور دونوں میں کوئی تعلق نہ رہ جائے بلکہ ان میں ہمدردی غمگساری ہونی ہی چاہیے جہاں کچھ تلخی ہو وہیں ان تلخیوں کے بیچ میں شیرینی بھی ہو سودا رضی اللہ تعالی عنہ تجال سے بہت زیادہ ڈرتی تھی اور حقیقت میں دجال ہے ہی اس لائق کہ اس سے ڈرا جائے کیونکہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو دجال سے ڈرایا تھا البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے دجال کی صفت بھی بیان فرمائی کہ وہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے ڈرایا تو سودا رضی اللہ تعالی عنہ اسی ڈر گئی جب کبھی دجال کا ذکر آتا تھر تھر کانپنے لگتی ناظرین کرام سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت میں مسلمان خواتین کے لیے بڑی عبرت ہے اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو امہات المومنین سے اچھے دروس اور عبر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھ سے در قضیح مجھے مجھے سنی Absolutely موسیقی